نرک میں جانا ہو لیکن اگر میری آنکھیں دان ہو جائیں گی تو اس سے بڑا پنیا کا کارے ہوئی نہیں سکتا تو مجھے پکا سورگ ملے گا یہ تو اس سے الٹا لوگوں یہ سوچنا چاہیے اگر مان لو ہم نے کچھ بھی اچھا کارے نہیں کیا اٹلیسٹ جاتے جاتے یہ اچھا کارے کر دیں کہ ہم اپنی آنکھیں دان کر دیں اور کیتا میں کہا گیا ہے کہ کرم کی گتی نیاری تو یہ جو کرم ہے اس سے بڑا اور کرم کوئی ہے ہی نہیں تو اس کرم کو میں جاتے جاتے جرور کرنا چاہیے تو یہ جو برانتیاں ہیں بلکل کیونکہ ایسا اتنا بڑیا کام کر کے بھی کوئی سوچے کہ میں سوال نہیں جاؤں گا تو بلکل اس کے غلط تالنا ہے پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے ہم آنکھیں دان کر دیں تو اس کے بعد ہماری آنکھ میں ایک کھڑا بن جائے گا تو کیونکہ آنکھ نکال دیں تو کھڑا بن جائے گا اس کی وجہ سے جب ہم سسکار کریں گے تو سسکار کرنے کی وجہ سے جو ریچولز وہ آدھورا نہیں جائے گا وہ پورا نہیں ہوگا تو اس کے لئے میں لوگوں کی برانتی دور کرنے کے لئے یہ بتا دوں کہ جب ہم کورنیا دان لیتے ہیں تو ہم اس کی جگہ پلاسٹکی کورنیا لگا دیتے ہیں تو جو دوسرا بھی وقتی اگر اس کے چہرے کو دیکھے گا تو اس کو بلکل چہرہ بلکل نارمل لے گا کچھ لوگ سجتے کہ چہرہ جو آنکھیں دان کرنے کے بعد بگڑ جائے گا اور کیونکہ ہم پلاسٹکی کورنیا لگا دیتے ہیں اس کے بعد آنکھ بند کر دیتے ہیں تو اس کے جو ریچولز ہیں جو بھی اس کے سنسکار ہیں کہ اندر بھی کوئی ارچن نہیں آتی اور آپ نے خود بتایا ہے کہ پوری آنکھ تو نکالتی نہیں اور ہم صرف شیشہ نکالتے ہیں شیشہ نکالتے ہیں کچھے کا حصہ بیسے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ شیشے کے لئے بھی آپ پلاسٹکی باند میں لگا دیتے ہیں پلاسٹکی شیشہ لگا دیتے ہیں جو آپ کے مند میں رہتی چیزیں وہ نہ رہے ہیں کچھے جو کم پورا پورا جہاں نکھتے ہیں کوئی چیرے پر بدہ بننے یانے دیتے ہیں کوئی قروبتہ نہیں آنے دیتے ہیں جیسا چیرہ تھا ویسا کا ویسا ہی اس کو چھوڑتے ہیں آشا ڈاکٹر آرہی یہ بتائیے آپ کو اتنے سال ہو گئے اتنا آپ کا بہت بڑا انبھاو ہے اس معاملے میں کس طرح کی اپیکشائیں آپ رکھتے ہیں لوگوں سے جو اوپی ڈیز میں آتے ہیں یا اس طرح کے جو ابھیان آپ چلاتے ہیں یا اپنی ڈیلی لائف میں جو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی تو بھی اپیکشائیں ہوں گی نا ایسے ڈاکٹر ایسے ہمن بین آپ کیا سوچتے ہیں تو بسیقل جیسے میں نے دیکھا کہ جو لوگ نیترہین ہیں وہ لوگ ہی جان سکتے ہیں کہ ہماری پرابلم کیا ہے تو ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ان کے گھر والے بھی پریشان لیتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ آپ ان کی آنکھیں کیوں نہیں لگا دیتے ہیں کیونکہ ہم ان کا نام ریجسٹر کر دیتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے آئی بین کندر اگر آج کوئی نیترہین ویقتی اپنا نام درج کرواتا ہے تو اس کو کم سے کم ایک سالویٹ کرنا پڑتا ہے اور ان کے گھر والے ہمارے چکر لگاتے ہیں کہ آپ اس کا کورنیا جلدی چین کرو جلدی چین کرو تو جب ہم ان لوگوں کو بولتے ہیں کہ کیا آپ مرتو کے بعد اپنے آنکھیں دان کریں گے تو اگر ہم وہ پیچھے ہو جاتے ہیں تو مطلب کہنے کا یہ ہر ویقتی کیسے بلکل سوار تھی ہے اس وجہ سے ہم لینا سب کچھ چاہتے ہیں لیکن دینا کچھ نہیں چاہتے ہیں تو میرا سب سے ریکویسٹ ہی ہے کہ اگر ہم آنکھیں دان کرتے ہیں تو جو روشنی ملنے والی ہے وہ جنے کی کسی اور کو ملے گی ہو سکتے آپ کا کوئی رشتہ دار ہو آپ کو گھر والا ہوں وہ کسی کو بھی مل سکتی ہے اور دوسرا میں ایک چی اور بتا دوں کہ جو آنکھ دان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی سمپل اور آنسٹ بھی ہے تو ہمارے آئی بینک کے اندر جو بھی وقتی جس کی ہے پتلی خراب بچ ہے وہ کہیں کا بھی ہو یعنی صرف چندی کر کے ہمارے پاس ہمارچل پردیش پنجاب جمہو کشمیر کہیں سے بھی کوئی بھی وقتی آکے اپنا نام رجسٹر کرا سکتے ہیں اور جب ہم اس کا ویٹنگ لسٹ کی حساب سے پھر اس کو بلاتے ہیں تو جو پہلے رجسٹر کرتا ہے اس کو ہم پہلے بلاتے ہیں تو یہ سب باری باری ہوتا ہے اور پھر جیسے آنکھے دان ہوتی ہے تو ہم اسی طرح ان کو فون کر کے پھر بلاتے ہیں اور ان کو آپریشن کرتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ جن کا بھی ہم آپریشن کرتے ہیں جن کو کورنیا لگاتے ہیں ان سے کوئی بھی چارج یا فیس نہیں لیتے ہیں اور جو ٹوٹلی مفت اور جو وقتی آنکھے دان کر رہے ہیں اس کو بھی کوئی پیسہ نہیں دیا جاتا نہ دینے والے کو نہ دینے والے کو ٹوٹلی فری کر رہے ہیں یہ نیک کارے ہیں نیک کارے ہیں اس میں جو دان دے رہا ہے اس کا دان سیدھا دوسرے کو ہم نے ایک دم ٹرانسفر کر دینا ہے تو پھر نیک کارے میں کن تو پر انتو کن آگے آئیے اس لئے میری سب سے ریپریسٹ ہے کہ آپ اس نیتر دان کے مہان دان میں مہا دان کونگا اس کو میں یہ دان بین یہ مہا دان ہے اس نیتر دان کے مہا دان میں ہم سب کو آگے آنا چاہیے کیونکہ ہم سب مل کے اگر کریں گے تو یہ کارے ہیں